السلام علیکم ایفصر میسوری ناظرین اکرام آج شہر محسور میں واقعے ادھے گری جہاں پر اسڈی پی آئی یعنی سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا کا دفتر ہے وہاں پر اسڈی پی آئی کے جانب سے اپنی پارٹی کے پندرہ سال مکمل ہونے کو لے کر جو ہے یہاں پر پارٹی فارمشن ڈے جو ہے منایا گیا ہے باخیدہ یہاں پر جو ہے سارے کارکنان ذمہ داران خصوصی ریاستی صدر علی جناب عبد المجید صاحب موجود رہے تو آئیے جانتے ہیں پندرہ سال مکمل ہونے کے بعد علی جناب عبد المجید صاحب نے اور بھی دوسروں نے کیا کچھ کہا ہے سنتے ہیں زندабат 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 زندoue موسیقی 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 لینا یا سیاست میں عوضہ لے کر پور لے کر اس کا بنیاد پر زندگی کرنا یہ ہم کبھی بھی نہیں سوچے کبھی بھی ہم عوام کا سوچے ہیں عوام کا سیاست کیے آج کا حالات آپ بہتر جانتے ہیں ایک فیازشت حکومت سینٹرل میں ہے فیاززم ہی ان کا ایجنڈا ہے نفرت کا سیاست ہی ان کا ایجنڈا ہے کونسی دنیا یہ میں ہم لوگ زندگی کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے مدیہ پردیش میں فریج میں کچھ گوش رکھا گیا فریج میں گوش وہ معلوم نہیں ہے وہ ٹیسٹ نہیں کیا اس کا باوجود بھی وہ بیف گاہے بول کر گیارہ گروں کو دمولش کیا گیا آئی سی اے کے انڈیا میں ہم جلے کر رہے ہیں آئی سی حکومت کوئی آواز نہیں ہے کوئی پکار نہیں ہے فریج میں گوش ہے پتہ نہیں ہے لاکھ میں ٹیسٹ نہیں ہوا کس کا گوش ہے کئی کا گوش ہے گیارہ لوگوں کو بلڈیزر لے کے بلڈوز کیا گیا یہ نفرت کا سیاست اس دیش میں چل رہا ہے یہ ایک کہ بی جے پی وہ ہائی ایسا دوسرے پارٹی آپ گیارہ گر بلڈوزر میں ڈیمولش ہوا یو پی میں ڈیمولش ہوا اس کے بارے میں کوئی آپریشن پارٹی بہت بڑا خدم اٹایا نہیں ہے ایک کہ نفرت کا سیاست کرنے کا نفرت چھوڑ کے دوسرا کچھ نہیں ہے دوسرا اجنڈا ہی نہیں ہے دوسرا ہم سب مل کر چاہ کر آیا ہوا کانگریس کا حکومت کرنا تک میں کیا حالات ہے جو وعدہ کیا تھے جو الیکشن کا پہلے جو وعدہ کیا تھے کدھر گیا ہوا وعدہ ٹو بی ریزرویشن رسٹور کرنے کا وعدہ کیا تھے یہ لوگ بیف ڈین کو ہٹانے کا وعدہ کیا تھے یہ لوگ ہجاب ڈین کو ہٹانے کا وعدہ کیا تھے یہ لوگ آر کانتراز آئیوک کا کمیشن کو امپلیمنٹیشن کرنے کا وعدہ کیا تھے یہ لوگ میناریٹیس کو ٹن تھاؤزن کور کا برجر دینے کا وعدہ کیا تھے یہ لوگ تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھے یہ لوگ اس کا باوجود بھی آج کیا حالات ہے سال ایک سال ہو گیا جو بھی ان کا ہی وعدہ کو ان لوگ توڑ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں جو میناریٹیس جو دلیت آدھیباسی بیکورڈ کراسس جو بھی ووٹ کر کے ان کو حکومت میں لائیا ان کے لئے کچھ نہیں ہے آج بھی دلیتوں کو اوپر اٹرا سٹی کنٹینیو آئے اور الگ الگ میناریٹیس کو اوپر جو اس کا جو ظلم زیادہ ہی ہو لے کر ہے آپ کو معلوم ہے پرسندے کے آپ منگلور میں ان کا جو بی جے پی کا جو ون ہوا ایم پی بول کر ہر مسجد کے پاس جا کر یہ لوگ نعرہ بلا کر غلط غلط انداز سے نعرہ بل کر آ رہے ہیں ان کا خلاف ایک سٹکٹ خدم اٹھانے میں ہمارے کانگریس کا حکومت فیلور ہے یہ کانگریس کا پرابلم یہ ہے یہ بی جے پی سے ڈرتا ہے بی جے پی کا آئی ٹی سل سے آر ایس اس کا آئی ٹی سل سے ڈرتا ہے ان کا جو بھی ڈیسیشن جو ہوتا ہے وہ دور ڈر کا بنیاد پر ہوتا ہے یہ ڈر کا خوف آر ایس اس کا بی جے پی کا بی جے پی کا آئی ٹی سل کا خوف کے آدار پر یہ لوگ کو ڈیسیشن لیں گے تو ہمارے کو جسٹس کیسا ملے گا یہ حالات دوسرا سوشل ڈیمکرٹک پارٹی آف انڈیا پندرہ سال میں ایک پاک سیاست کرتے آئے ہیں رشوت کا سیاست ہم لوگ نہیں کرے نفرت کا سیاست ہم لوگ نہیں کرے ہم لوگ عوام کی اصل مددے کو اٹھا کر ان کا فکر لے کر ہم کام کر لے کریں ہر ہمیشہ اول سب میں کام کیے ہیں میں بتانے کا ضرورت نہیں کرونا کا ٹائم میں سارے سیاست دان سولے کرتے گھر پہ اپنے آپ کو پابندی بڑھ کر کرے تھے اس ٹائم میں ایس ٹی پی کا لیڈر اور کیڈر فیلڈ میں رکھ کے کام کیا ہے وہ فوڈ کٹ ڈسٹیبوشن کرنے کا کام ہو وہ بیڑھ دلانے کا کام ہو یا وہ نہ مطفون کرنے کا کام ہو اول سب میں پورا انڈیا میں ہم لوگ کام کی بار آیا پانی آیا اس ٹائم میں ایس ٹی پی کا کیڈر اول سب میں کام گیا کوئی بھی ایک ایسیو پہ کوئی مظلوموں کے ساتھ سوشل ڈیمکرٹک پارٹی آف انڈیا کنا ہے آئندہ بھی ہم لوگ کڑیں گے میں آج کا موقع پر تمام جتنے بھی ہمارے کیاڈرس لیڈرس کڑے ہیں آپ ہمت نہیں ہارنا ہے آپ ہمت نہیں ہارنا ہے سیاست میں ہر دن بدلا ہوتا ہے یہ پارلیمنٹ الیکشن کا ریزلٹ آپ دیکھیں گے تو یہ ریزلٹ میں بہت سارے سبق ہم لوگ کو ملتا ہے آپ کیا سوچتے آندھر پردیش کا چدرمہ بھو نائیڈو جی کا جو پارٹی ٹی ڈی پی لانسٹ اسمبلی الیکشن میں ختم ہی ہوا تھا ہم سوچے تھے کہ پارٹی ختم ہو گیا چندرمہ بھو نائیڈو جی کو جیل میں ڈالا گیا عرسٹ کر کے گسیٹ لے لے کے گیا پولیس یہ بار کیا ہوا پورے میجاریٹی کے ساتھ ون تیٹی ایٹ سیٹ کے ساتھ اسمبلی میں بھی آئے سولہ سیٹ پارلیمنٹ میں بھی آیا یہ ہے سیاست وہ یہ سر کہاں تھا کئیسا اگریسیو میں گیا تھا وہ یہ سر کچھ بارہ سیٹ کو آکے پہنچ گیا گیارہ سیٹ شاید تو کانکانکے ابھی دو سیٹ رہنے والا جی ڈی ایس کبار سوامی سینٹرل کا منیشٹر ہندوستان اوام پارٹی کا جو مانجی ایک سیٹ جیتے ہیں انہوں آج سینٹرل کا منیشٹر ایسا نہیں سمجھنا کہ سیاست قتم ہو گیا مایوس نہیں ہونا یہ کہ الیکشن کا ریزلٹ سے دو الیکشن ریزلٹ سے سیاست میں کبھی بھی موقع ہے ہم لوگ ہمت کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ ہمارا خدمت ہمارا جو جدو جہد کرتے جانا ہے ریزلٹ آئے گا نہیں آئے گا وہ الگ بات ہے ہم لوگ جدو جہد کرنے آیا ہے کرتے جانا ہے چار سو پار کا بات کر رہے تھے اب کی بار چار سو پار کہاں گیا دو سو چالیس بھی پار نہیں کرے سمجھ میں آیا تو یہ سب ہائپ کریٹ کرنے کی باوجود بھی یہ حالات ہے تو ہم لوگ ہمت نہیں ہارنا ہے پولٹکس میں سب کچھ ہو سکتا ہے اور بہت سارے چوٹے موٹے پارٹیاں آج ایک ایک سیٹ دو دو سیٹ جیت کے بھی سنٹرل میں حکومت کا ایک حصہ بن گئے اور دیکھو جیتے نے ایسا نیو سوچنا چندرسے کا رازہ جو راونت بیمار بھی کا نہ وہ انڈیا کا ساتھ تھے نہ انڈیا کا ساتھ تھے اس کا باوجود وہ جیت کے آئے ہمارے پپو یاد ہو جی لاسٹ الیکشن میں ہم ان کا ساتھ ہمارا الینس تھا نہ انڈیا الینس میں تھے انہوں نہ انڈیا الینس میں انڈیپینڈنٹ ہو کر پورنیا میں بیار کا پورنیا میں وہ جیتے میں بولنا یہ چاہتا ہوں ہم امت نہیں آرنا ہے ہمارا جدو جہد محنت ہم لوگ کرنا ہے اور جیت حاصل کرنا ہے اور آنے والے دنے ہمارا کارپوریشن الیکشن آنے والا ہے تو آج آہد کر کر نکلنا ہے ہر وارڈ میں ہم لوگ ہمارا کارپوریشن الیکشن لڑیں گے اور ہم لوگ انشاءاللہ جیتیں گے اور جیت کے جیت کے ہم خدمت کریں گے جیتنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی گھر بن رہا ہے تو اسے انجینئر کو شادی محل بن رہا ہے اسے کچھ رکاوٹ کر کوئی پچاس ہزار منگ لینا ہے ایک پانی کا نلکہ دینا ہے بولے تو پیسہ لینا ہے اس کے لیے لئے ہم لوگ عوام کی اصل خدمت کرنے کے لیے ایک خادم ہو کر کام کر کرنے کے لیے ہمارے کارپوریٹر بنیں گے ہمارا کارپوریٹر خادم بن کر کام کریں گے آپ کا ہر مسائل میں آپ کا ساتھ رہیں گے آج محسور کا عوام کو میں یہ پیغام دیتا ہوں آج کے فارمیشن ڈے میں ایس ڈی پی آئی پندرہ سال سے آپ کا خدمت کرتے آیا ہے ہم تین بار امیل ایلکشن میں ہارے ہم ہمت نہیں ہارے خدمت نہیں چھوڑے ہم آگے خدمت کرتے لیے گے مگر یہ بار اچھا موقع ہے کارپوریشن ایلکشن میں بہترین اور خدمت کرنے والے ہر آپ کے مسائل میں اور ایک پاک سیاست ایک بہترین سیاست ایک بہترین خدمت کرنے کا ایک موقع ایس ڈی پی کو دینا ہے بول کر آج کا پیغام دیتے ہوئے اور ایک بار تمام لوگوں کو ایس ڈی پی پندرہ سال ختم ہو کر سولہ سال کو جو فارمیشن ڈے کو ہم بنا رہے ہیں اور ایک بار سب ہی لوگوں کو مبارک بات دیتے ہوئے میں میرہ بات کو ختم کرتا ہوں جائے ایس ڈی پی آئی میں سب کو مبارک بات دیتے ہوئے سب سے پہلے آج کی اس مبارک دن میں اس پندرہ سال کی جدو جہد میں جو ہمارے کیڈرز جو ہمارے لیڈرز اس جدو جہد میں اس ویشن میں اس مقصد میں محنت کرتے کرتے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے اس ایرانر دلے ایس ڈی پی کے ایک اہم مقصد دلے جو شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادت کو یاد کرتا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہمارے کیڈرز ہمارے لیڈرز اس جدو جہد میں جاشش حکومت کے سازش سازش کے تحت ان کے اوپر چھوٹے الزامات لگا کر جو جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں آج کی ہمارے بہت سارے لیڈرز کیڈرز جیلوں میں ہیں میں ان کی فرمانی کو یاد یاد کرتا ہوں ہم سب کو ہمارے شہید بھائیوں کی اور ہمارے جو بھائی جیلوں میں ہیں ان کی فرمانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان کی فرمانی کو رائے گا نہ جانے دیتے ہوئے ہم اس مقصد میں ہمیں بھی ہر طرح کی فرمانی دینے کے لیے آنے والے دنوں میں ہمیں تیار رہنا ہے چاہے ان کی طرح اگر ہمیں شہادت کا نظرانہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا ہے اگر ان کی طرح ہمیں جیلوں کو جانے کے لیے ایسی نو بتا جائے تو ہمیں اس کے لیے بھی اس پارٹی کے مقصد کے لیے ملک و ملت کے اچھائی کے لیے اس ملک کی بہتری کے لیے یہ خربانی بھی دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے تو اسی کے ساتھ آج کے اس مبارک دن میں آئے ہوئے سب سے پہلے ہمارے ڈشٹر پرسیڈنٹ جناب رفض خان صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اسی کے ساتھ کرناٹا کا اسٹیٹ پرسیڈنٹ جناب عبدالمجید صاحب کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کرناٹا کا اسٹیٹ بوئیس پرسیڈنٹ جناب پروفیسر پھٹنجیار سرکابی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور کرناٹا کا اسٹیٹ کمیٹی ممبر جناب عمجد خان صاحب مجلس اور اسی طرح آپ ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں سارے ریاستیں کرنا تک نہیں پورے ملک بھر میں اس ڈی پی آئی کی جانب سے آج ایک فلاگ ہوسٹنگ دے بنایا گیا ہے اس کو لے کر آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور پیش کریں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ